علم اور علمدار جنگوں کا لازمی جز رہے بعد از نبوت تاریخ اسلام میں صاحب علم اولاد حاشم کا خاصہ رہا لیکن تاریخ اسلام میں جو نسبت عباس ابن علی سے ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا سانک سٹھ ہجری میں کربلا میں حسین ابن علی کی فوج کے علمدار ابو الفضل لباس علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی شجاعت اور وفا سے علم کو عمر کر دیا گلگت پلتستان کے زلہ شگر میں ابباس ٹاؤن کے نوجوانان ہر سال بلند چوٹی پر علم ابباس لہراتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر علم کی پرچم کشائی کے بعد ابباس علمدار کی وفا کو یاد کر کے نواخانی کرتے ہیں اور ماتمداری کرتے ہیں بلند ترین چوٹی پر علم ابباس کی پرچم کشائی ہر سال محرم میں کی جاتی ہے جس میں سینکڑو ازاداران شرکت کرتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہہ کو ان کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں